آگرگار کوئی پانچ ہزار سالوں سے جیوت کیاں سے رہ سکتا ہے یہاں بیکتی پچھلے پانچ ہزار سالوں سے اپنی مکتی کے لیے بھٹک رہا ہے بھائی بیکتی کوئی عام بیکتی نہیں ہے بھائی مہا بھارت کال کا ایک بیر پراکمنی سریشت دھنودھر یودھا ہے جس نے اپنے پتا کی موت کا وعدلہ لینے کے لیے پانڈبوں کی صبر میں کوہرام مچا دیا اس بیر پراکمنی یودھا کا نام اسو اتھامہ ہے مہا بھارت کال میں کئی ایسے یودھا ہوئے جنہوں نے یودھ میں اپنے پراکمن سے بیرودی سینہ میں جبرجست کو رام مسایا ان میں سے ایک یودھا ایسا بھی تھا جو آج تک زیوت ہے کہتے ہیں کہ اسے عمر ہونے کا اثراب ملا تھا تو چلیے جانتے ہیں آج اسو اتھامہ کے زیون کے بارے میں اسو اتھامہ پانڈبوں اور کوربوں کے گروہ درانہ چار کا بیٹا تھا یہ بھی اپنے پتا کی طرح ہی پراکمنی اور مہان دھنودھن بنا ایک بار درانہ چار اور ان کی پتنی کرپی توسعہ کے لیے احمال ہے گئے ان کے تب سے پرسن ہو کر سبزی نے انہیں پتر پرابتی کا بردان دیا پھر کرپی نے ایک تیجسوی پتر کو زرم دیا اسی کا نام اسو اتھامہ تھا ویسے تو درانہ چار پانڈبوں اور کوربوں دونوں کے گروہ تھے مگر مہا بھارت یدھ میں انہوں نے ہستناپور کے سنگھاسن کا ساتھ دیتے ہوگے کوربوں کے پکچے سے لڑنے کا فیصلہ لیا اپنے پتا کی طرح ہی اسو اتھامہ نے بھی پانڈبوں کے خلاف یدھ کیا اسو اتھامہ نے کوربوں کی ایک سہنہ کا نیترت کیا اور پانڈبوں کے پکچے کے کئی یدھاؤں گمار گرائیا کہتے ہیں کہ گھٹوٹ کچھ کے نیترت میں راکشتوں کی سہنہ نے آکرمن کیا تب سبھی کورب بھاگ کھڑے ہوئے مگر اسو اتھامہ اکیلی ہی وہاں کھڑا رہا اور گھٹوٹ کچھ کے پتر انجن پروا کو مار گرائیا مہا بھارت یدھے کے سمائے ایک ایسا سمیں بھی آیا جب اسو اتھامہ کے موت کی سونٹی خبر پھیلائی گئی سری کرسن نے پانڈبوں سے اسو اتھامہ کے مرنے کی زونٹی خبر پھیلانے کے لئے کہا پرندو دھرم راج یدھشت نے کہا کہ وہ زونٹ کا سہارا نہیں لیں گے پھر سری کرسن کے کہنے پر یدھشت نے اسو اتھامہ نام کے ایک ہاتھی گوت کیا اور یہ افواہ فیل گئی کہ اسو اتھامہ مارا گیا دروڑا چار کو جب اس کی خبر ملی تو انہیں لگا کہ ان کا بیٹا اسو اتھامہ مارا گیا اس سے دکھی ہو کر انہوں نے سستر تیاغ دیئے تب ہی اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر دروڑا چار کا بت کر دیا گیا دروڑا چار کی موت کے بعد پانڈبوں نے مہا بھارت کا یدھ جیت لیا تھا یدھ ختم ہونے کے بعد پانڈب اپنے صبر میں زید کا جسن منا رہے تھے دوسری اور اسو اتھامہ اپنے پتا کی موت سے بہت دکھی ہوگا اس نے بدلہ لینے کی ڈھانی اسو اتھامہ رات میں پانڈبوں کے صبر میں پہنچے اور کوہرہ مچا دیا اسو اتھامہ نے دروڑا پتی کے سبی پتروں کو مار گرائیا اپنے پتروں کا بد ہونے سے دروڑا پتی بلکھ کر رونے لگی تب ارجن کرود میں آ کر اسو اتھامہ کے پیچھے چلے گئے ارجن اسو اتھامہ کو پگڑ کر دروڑا پتی کے سامنے لے آئے تب دروڑا پتی نے اسو اتھامہ کو ماف کر دیا مگر سری کرشن نے انہیں ہزاروں سالوں تک بھٹگنے کا اثراب دیا ارجن نے اسو اتھامہ کو اپمانت کر سبر سے باہر نکال دیا کہا زاتا ہے کہ تب سے آج تک اسو اتھامہ اپنے مکتی کے لیے بھٹگ رہے ہیں کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسو اتھامہ کو آسیر گھڑکی کے لیے میں دیکھا گیا جدی آپ سبی کو ہمارے دوارہ دی گئی زانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے آپ سبی کو لیٹسٹ ویڈیو کو نڈی فیسن ملتے رہیں گے تو چلیے ملتے ہیں اپنی اکھلی ویڈیو میں دھنباد